موسیقی دوستو اگر ابھی تک آپ نے اسلامی سولوشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کا بٹن دبا کر سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کے نوٹفیکیشن بروقت پہنچ سکیں السلام علیکم خواتین و حضرات امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج پھر ایک انوکی ویڈیو کے ساتھ ہم اسلامی سولوشنز کے یوٹیوب چینل کے تفسد سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں خواتین و حضرات آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کچھ عجیب و غریب سوشل ایشو سے ریلیٹڈ ہے جو کہ بھارت میں پایا جاتا ہے جی ہاں ہم آج بات کریں گے بھارت کے ایک ایسے گاؤں ایک ایسے علاقے کے بارے میں کہ جہاں ایک منفرد اور غیر معمولی سا رسم و رواج قائم ہے اور سالہوں سے بلکہ صدیوں سے یہ ٹریڈیشن چلتا آ رہا ہے کہ جس کے تحت ایک گھر کے اندر جتنے بھی مرد ہیں جتنے بھی بھائی ہیں وہ سب ایک عورت سے ازدواجی تعلق قائم رکھتے ہیں اور وہ عورت ان تمام بھائیوں کی ایک ہی بیوی ہوتی ہے جی ہاں خواتین و حضرات یقیناً آپ اس چیز کو سن کر حیران ہوئے ہوں گے اور آپ تشویش میں مبتلا ہوں گے کہ کیا یہ واقعی آج کی اس دور کے اندر ممکن ہے تو جی ہاں ایک سوشل سروے کے مطابق انڈیا کے بہت سارے علاقوں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جہالت کی انتہا ہے کہ بہت سارے گاؤں اور پسماندہ علاقوں کے اندر جہاں چھوٹی چھوٹی کالونیز ہوتی ہیں اور جہاں لوگ اتنے بڑھے لکے نہیں ہوتے جہاں شعور نے ابھی تک اپنے گدم نہیں جمائے وہاں پانچ بھائیوں کی ایک بیوی کا کیس رپورٹ ہوا ہے اور صرف یہ ایک ایک ایگزامپل ہی نہیں ہے اس گاؤں کے بہت سارے دوسرے گھروں میں بھی تین چار پانچ چھے یہاں تک کہ دس دس بھائیوں کی بھی ایک بیوی موجود ہے جہاں ہم نے یہ بات اس طرح پتا چلائی کہ ہم نے اس طرح کے ایک گھر میں سے ایک مرد کا انٹرویو کیا اور ہم نے یہ بات پتا چلی کہ ان بھائیوں کو اس چیز پر کوئی شرمندگی نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خاندان کی ایک ایسی رسم ہے جس کو وہ بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں اور جس پر ان کو بہت زیادہ فخر ہے جہاں ہمارے لیے یہ بات بہت غیر معمولی ہوگی لیکن ان کے لیے یہ ایک خاندان کا سر انچا کرنے کے لیے ایک وجہ موجود ہوتی ہے خواتین و حضرات بھارت میں یہ جو گاؤں ہے اس کے سارے مرد ایک ہی عورت کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم رکھتے ہیں اور نہ کہ اس کو صرف وہاں کی مذہبی حیثیت حاصل ہے بلکہ قانونی حیثیت بھی حاصل ہے جی ہاں ایک ایسا ملک جس کے اندر ایک عورت کو پانچ لوگوں کی بیوی بننے پر قانونی سپورٹ حاصل ہو وہاں بہت سارے اور مسائل بھی جنم لیتے ہیں اور ہمیں نظر بھی آتے ہیں ہم میں جب یہ تشویش ہوئی کہ کیا وہ پانچ بھائی ایک ہی عورت کے ساتھ ہم بستری کر کر ایک دوسرے سے جیلس نہیں ہوتے ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو ہمیں جواب یہ ملا کہ جی نہیں ہم بالکل بھی ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے بلکہ ہم اسے اپنے خاندان کا ایک بہت اہم جز سمجھتے ہیں اور ایک ہی عورت سے اپنی نفسانی خواہشات کو بھورا کرنا ہمارا ایک کلچر ہے ہمارا ایک ریڈیشن ہے جو کہ ہمارے باپ دادا سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور ہماری خواتین کو بھی اس سے کوئی خاطرخواہ اعتراض نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوں یا جس کی وجہ سے ہم اپنا اپنا ٹریڈیشن چینج کرنے کے بارے میں سوچیں خواہدینوں حضرات یہ ایک ایسا پسماندہ علاقہ ہے بھارت میں کہ جہاں صرف کھیتے باڑی ہی عامدنی کا ذریعہ ہوتی ہے لوگ اپنا پیٹ پالتے ہیں کھیتوں میں کام کر کے اور کسان بیسکلی یہاں بہت سارے کسان رہتے ہیں جو کہ زمینوں میں کام کر کے مزاروں کے طور پر وڈیروں کے ساتھ ان کے کاروبار میں مدد کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں اور اپنے گھروں کے اندر اسی طرح کا کلچر لے کر چلتے آ رہے ہیں خواہدینوں حضرات اگر ہم تاریخ کے ورگ پلٹے ہیں تو بھارت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دروپیدی جس کا ذکر کرشنا میں ہے وہ پانڈو خاندان کے پانچ بھائیوں کی بطور بیوی خدمات انجام دیتی رہی ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی جو آلاد ہے اس کا اصل باب کون ہے جی ہاں خواہدینوں حضرات اس جاہلانہ کلچر کے کونسیکوینس کے طور پر جب اس طرح کے گھر کے اندر جنسی تعلقات کی وجہ سے کوئی آلاد پیدا ہوتی ہے تو اسے یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ اس کا اصل باب کون ہے اور ظاہر ہے اسے کیسے پتا چلے گا کیونکہ اس کی ماں کے ساتھ بہت سارے بھائیوں نے ہم بستری کی تھی جس کی وجہ سے وہ پیدا ہوا تھا خواتینوں حضرات اس جاہلانہ سوچ کے پیچھے بہت ساری وجہات ہو سکتی ہیں اس میں سے ایک وجہ ہندوانہ مذہب کے اندر جہیز کی رواج کی ایکسپٹیبیلٹی ہے جہیز کو ہندو مذہب کے اندر نہ کہ صرف مذہبی حیثیت حاصل ہے بلکہ قانونی حیثیت بھی حاصل ہے اور ظاہر ہے اس منحوس رواج کی وجہ سے جتنا استحصال لڑکی کے خاندان والوں کو ہوتا ہے اس طرح کے ماحول میں آپ یہ بھی ایکسپٹ کر سکتے ہیں کہ ایک لڑکی کا پانچ مردوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں ہم بستری کر کر ان کی بیوی بن کر رہنا کوئی بھی غیر معمولی بات نہیں سمجھی جائے گی ہم دیکھتے ہیں کہ مہا بھارت میں جہیز کا ذکر بہت زیادہ دفعہ آیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہندووں کے بھگوان دیوی دیوتاوں نے بھی جہیز اپنے اپنی زندگیوں میں ایک دوسرے کو دیئے تھے حالانکہ دروپیدی کے باپ نے بھی پانڈو خاندان کو ساٹھ ہزار گھوڑے دو سو ہاتھی اور بہت سہیر جوہرات جہیز میں دیئے تھے یہاں خواتینوں حضرات یہ تمام وجوہات اس چیز کو سامنے لاتی ہیں کہ جہاں پر لوگ زیور تعلیم سے آراستہ نہ ہوں وہاں کلچر اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ انسانی نیچر کے بھی خلاف ہوتے ہیں یہ چیز اپنے حقوق کے بارے میں پتہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی سامنے آتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں ایسے بہت سارے علاقے موجود ہیں کہ جن کے اندر بہت سارے خاندان اسی طرح کے تریڈیشنز پر اسی طرح کے کلچر پر اسی طرح کے رسم و رواج پر جلتے آ رہے ہیں اور ابھی تک کسی خاتون نے یا کسی مرد نے یا کسی خاندان کے کسی بھی فرد نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ سب لوگ اس کو اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں اور ریسرچ سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ لوگ گھر میں صرف ایک ہی بہو کو اس لیے بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی مزرگوں کے مرنے کے بعد ان کی جائدادوں کا غیر ضروری طور پر بٹوارہ نہ ہو جی ہاں جی ہاں جہاں پر ہم نے آپ کو ایک اس کی وجہ جہیز کی رسم بھی بتائی ہے وہاں اس کی ایک اور وجہ بھی سامنے یہ آئی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے خاندان میں جو ان کے اساسیں ہیں جو ان کے زمینیں ہیں وہ ایک سے زیادہ بہو آنے کی وجہ سے کہیں تقسیم نہ ہو جائیں اور ان کو اپنے اپنے حصوں سے ہاتھ نہ دو نہ پڑ جائے جی ہاں خواتین و حضرات یہ جاہلانہ رسم اصل میں ایک مٹیریلسٹک اپروچ کی بنیاد رکھتی ہے جس کی وجہ سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی حضروں سے اس طرح کے خاندانوں میں اس طرح کے علاقوں میں اس طرح کے پسماندہ علاقوں میں جاری اور ساری ہے اور حکومت بھی اس چیز کو برا نہیں کہتی کیونکہ اس طرح کے ملک میں اس کو ایک قانونی حیثیت بھی حاصل ہے اور مذہبی حیثیت بھی حاصل ہے اور معاشرہ انہی اصولوں پر چلتا آ رہا ہے اس طرح کے خاندان میں اگر ایک بھائی سے پوچھا گیا کہ خاندان میں اور کتنے لوگوں نے یہی رسم و رواج اپنایا ہوا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ ان کے باپ نے بھی ایسے ہی اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ ایک ہی بیوی سے شادی کی تھی جس کی وجہ سے وہ پیدا ہوئے تھے اور انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کا اصل باپ کون ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ ان تمام بھائیوں میں سے جو سب سے بڑا بھائی ہے وہی اصل میں اس عورت کا اصل شوہر ہے لیکن باقی تمام بھائی جیسے کہ ہم نے آپ کو یہ واقعہ بتایا کہ پانچ بھائی ایک ہی بیوی سے اپنے جنسی خواہشات پوری کرتے ہیں تو اب ان پانچ بھائیوں میں سے صرف ایک بھائی جو کہ سب سے بڑا ہے وہی اس لڑکی کا اس عورت کا اصل شوہر سمجھا جاتا ہے اور باقی جو چار بھائی ہیں وہ بغیر کسی رسم کے بغیر کسی نکاح کے بغیر کسی ہندوانہ رسم کے مذہبی رسم کے اس عورت کے ساتھ اسی گھر میں بیوی جیسے تعلقات رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا یہ کلچر بن چکا ہے جو کہ ان کے مطابق وہ آنے والی نسلوں میں بھی ایسے ہی جاری و ساری رکھنا چاہتے ہیں تو خواتینوں حضرات امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو ہماری ویڈیو کے زیرے نئی نئی باتیں پتا چلتی ہیں اور ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو دنیا کے اندر بہت سارے انوکھیں واقعات بہت ساری غیر معمولی چیزوں سے آگاہ کیا جائے تھا کہ آپ کا ان نالج بڑھے اگر آپ کو ہماری مزید ویڈیو سے رابطہ جوڑے رکھنا ہے تو اپنی سکرین پر سبسکرائب کا بٹن کلک کیجئے اور باقیدی سے ہمارے چینل پر تمام ویڈیوز کو دیکھتے رہیے بہت شکریہ